لارج ہیڈران کولائیڈر دنیا کا سب سے بڑا پارٹیکل ایکسلریٹر یہ ایک ستر میل لوب پر مشتمل ہے جس میں پارٹیکلز کو تقریباً سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے جاتا ہے ان پارٹیکلز کی کولیجنز سے سائنسدان بہت سے پیچیدہ سوالوں کا جواب دے سکیں گے مثلاً یہ کہ ڈارک میٹر کیا ہے یا یہ کہ کچھ ایکسٹر ڈائمینشنز اگزیسٹ کرتی ہیں بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ LHC چھوٹے پیمانے پر بلیک ہوز بنا سکے گا جو ہر چیز پون نگل جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں بلیک ہوز وہ باڈیز ہوتی ہیں جن کی بہت زیادہ گریویٹی ہوتی ہے ان کی گریویٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو اس میں ایک دفعہ چلی جائے اس سے واپس نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ یہ لائٹ کو بھی نگل سکتا ہے سینزان یہ بھی کہتے ہیں کہ لارج ہیڈران کولائیڈر کچھ ایسے پارٹیکس بھی بنا سکتا ہے جو کہ ہمارے پلینٹ پر لائف کو ختم کر سکتے ہیں لارج ہیڈران کولائیڈر کے اندر پارٹیکس کی بھیم بہت پاورفل ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ فرض کرو کوئی شخص بدقسمتی سے LHC کے اندر چلا جائے تو اس پر کیا گزرے گا مختلف سینزان انہیں اس پر اپنی رائے دی ہے ایک سینزان ڈیویڈ بارنی کہتے ہیں کہ پارٹیکس کی بھیم اتنی شدید ہے کہ اس کی انرجی ایک بڑے ائرپلین کی انرجی کی برابر ہے ایک اور سینزان سٹیون گول فارب کہتے ہیں کہ یہ بھیم انسان کو سیکنڈوں میں جلا کر ختم کر سکتا ہے اور اگر آپ بچ بھی جائیں تو بھیم کے اندر انتہائی ریڈیو ایکٹیو آئینز ہیں جو کہ آپ کے پوری جسم کو زہزوں میں ریڈی ایٹ کر سکتے ہیں 1978 میں ایک ریشن فیسس ایناٹور بگارسکی کو ایک پارٹیکل ایکسلیریشن کے بھیم نے سر میں ہٹ کیا تھا بگارسکی اس وقت ایک یو سیونٹی سینکرو ٹران پر کام کر رہے تھے بگارسکی کا خیال تھا کہ شاید مشین بند ہے لیکن وہ بند نہیں تھا اس نے اپنا سر مشین کے اندر ڈالا اور بیم نے اسے ہٹ کیا اس کو کوئی درد محسوس نہیں ہوا اسے ہسپتال لے جائے گیا یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ کچھ ہی وقت میں مر جائے گا لیکن وہ زندہ رہا کچھ دنوں کے اندر اس کے سر کے پچھلے حیثے اور چہرے کے بائیں حیثے کا جلد اتر گیا چہرے کے بائیں حیثے کے تمام نرس ختم ہو گئے اور وہ حصہ مفلوج ہو گیا لیکن موجزانہ طور پر بگارسکی پھر بھی زندہ رہا اور نارمل زندگی گزارتا رہا تو ہم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص الیچ سی کے اندر چلا جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ہوش و حواظ والا شخص اس کے اندر جانے کی کوشش نہیں کرے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والے وقتوں میں مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں شکریہ